بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے یورت میں گھس گیا تھا اور اس وقت اٹھا جب مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا جس وقت وہ یورت سے باہر نکلا تو دنگ رہ گیا اس لیے کہ اس کے خیمے سے باہر چٹھائیاں بچا کر ان پر سفید رنگ کی خوبصورت چادریں بچا دی گئیں تھی کوختائی جب یورت سے نکلا تو اس نے دیکھا یورت کے سامنے ان چادروں کے قریب ہی کومانگا، مارتو، یورجی، صدر الدین، جلال الدین، احمد، سانگا، سیف الدین، جمال الدین وہاں کھڑے دیکھر اور اپنے یورت کے سامنے چٹھائیاں اور ان پر بچی ہوئی چادروں پر نگاہ ڈالتے ہوئے کوختائی کسی قدر پریشان ہو گیا تھا آہستہ آہستہ وہ ان کی طرف بڑھا اس جگہ آیا جہاں سب لوگ کھڑے ہوئے تھے کومانگا کی طرف دیکھتے ہوئے کوختائی نے پوچھ لیا کومانگا میرے عزیز یہ کیا معاملہ ہے یہ چٹھائیاں اور ان پر یہ سفیش چادریں اور تم سب کا یہاں جمع ہونا پہریت تو ہے کومانگا مسکرا دیا کہنے لگا امیر آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے سب مل کر نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد یہاں ہلکی سی ایک دعوت کا احتمام کیا گیا ہے وہ لوگ جو حد کیلئے گئے تھے ان کی یہاں آپ سے ملاقات بھی کروائی جائے گی ان کی دعوت کا بھی احتمام کیا جائے گا اس کے بعد میرے خیال میں وہ اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں گے کوختائی مطمئن ہو گیا تھا پہلے سب نے مل کر مغرب پہ نماز پڑھی اس کے بعد سب ان چٹائیوں پر بیٹھ گئے تھے کومانگا نے احمد سانگا اور سیف الدین کو بیجا کے وہ مہمانوں کو لے کر آئیں اس پر وہ تینوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے ان کے جانے کے بعد کوختائی نے ایک گہری نگاہ اپنے قریب بیٹے صدر الدین اور چلال الدین پر ڈالی پھر دیمے سے لہجے میں ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں نے تم دونوں سے جو امیدیں وابستہ کی تھی قسم خداوند کی تم نے ان سے بھی بڑھ کر برپور اعتماد کا مظہرہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہو مجھے امید تک نہ تھی کہ تم دونوں کی بیویاں اس قدر جلد قبلائی خان کے پاس جا کر اپنے بائی ٹھون کے خلاف سچائی کا مظہرہ کریں گی اور وہ بھی اس وقت جب تم میرے ساتھ منگولوں کے آبائی درست میں گئے ہوئے تھے تم دونوں کی غیر موجودگی میں تم دونوں کی بیویوں کا قبلائی خان کے پاس جا کر حقیقت پگلنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم دونوں نے اپنی بیویوں کو خوب اعتماد ملیا ہے جب تک کوختائی بولتا رہا دونوں مسکراتے رہے جب کوختائی خاموش ہوا تب صدر الدین بول پڑا امیر آپ نے ایک کام ہمیں سونپا تھا اس کام کو ہم نے اپنے اوپر پوری طرح مسلط کیا فرض کی دھرہ اور دونوں نے تہیا کیا ہوا تھا کہ جل از جل اس سچائی کو واشگاف کرنا ہے اس لئے کہ مسلمانوں کا قتلیام ہمیں شاک گزرتا تھا اور ہم ہر لمحہ یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب حقیقت اور سچائی قبلائی خان کے سامنے آئے گی اور وہ اس کے مطابق عمل کرے گا یہاں آنے کے بعد ہم دونوں اپنی بیویوں کا شکریہ ادا کر چکے ہیں کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہم پر برپور اعتماد کرتے ہوئے سچی بات قبلائی خان کے سامنے کہنے میں کسی خوف کسی خطشے کا اظہار نہیں کیا صدر الدین جب خاموش ہوا تو جلال الدین بول پڑا امیر ایک اور بات بھی ہے اب میری اور صدر الدین کی بیویاں جو دونوں بہنے ہیں ان خطشات کا اظہار کر رہی ہیں کہ ان کے کہنے پر قبلائی خان چونگ اور اس کے بدمت ساتھیوں کی خلاف حرقت میں آیا اور انہیں قتل کیا وہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں بدمت کے پیروکار ان دونوں کی خلاف حرقت میں نہ آئیں اور انہیں نقصان نہ پہنچائیں جلال الدین کے الفاظ پر کوختائی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا تیز نگاہوں سے اس نے جلال الدین کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا جلال الدین میری طرف سے ان دونوں بہنوں کو یہ احساس دلاؤ کہ کوئی ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا کسی نے بھی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جائے گا بہرحال تم دونوں فکر مت کرو تم دونوں کے یورت میرے قریب ہیں اور ہمارے عرد گرد کرایت اور کرغیز پہلے ہوئے ہیں پھر بھی میں اپنے کچھ ساتھیوں کو پابند کروں گا کہ وہ ہر وقت تمہاری بیویں کی حفاظت کے سسلے میں چوکنے اور مستعد رہیں کوختائی خاموش ہو گیا اس لئے کہ سیفدین احمد اور سانگا لوٹ آئے تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کا وہ وفد بھی تھا جو چین کی اس سرزمین سے حض کے لیے گیا ہوا تھا اور اب لوٹ آیا تھا جب وہ قریب آئے تو سب نے اٹھ کر ان سے پرجوش مسافہ کیا راستے میں شاید احمد انہیں کوختائی کے متعلق تفصیل بتا چکا تھا لہٰذا سب سے پہلے انہوں نے کوختائی سے مسافہ کیا اور ہر ایک نے اسے ان سرزمینوں پر آنے کی مبرک بات دی جب سب بیٹھ گئے تب احمد نے کوختائی سے مسلمانوں کی اس وفد کا تعرف کرانا شروع کیا پہلا شخص جس سے کوختائی کا تعرف کروایا گیا اس کا نام شمسدین عمر تھا تاریخ میں اسے سید اجل کے نام سے یاد کیا گیا ہے شمسدین عمر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ نجارہ کے سلطان عبد الملک بن عبد الجلیل کی نسل سے تھے جس کا شجر نصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے چین میں رہتے ہوئے شمسدین عمر نے اسلام کی تبلیغ کے لیے بہترین کام سر انجام دیئے اس کام میں اس کے بیٹے بھی ان کے ساتھ شامل تھے ان کے نو بیٹے تھے جن کے نام ناصر الدین محمود بیان نصار حسن حسین احمد مسود اور جعفر تھے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے چین میں کئی کتابیں لکھی جس میں سب سے مشہور کتاب دعوت کورا ہے دوسرا شخص جس سے تعرف کروایا گیا وہ علی یحیہ تھا جو ترکوں کے قبل ایغورہ سے تعلق رکھتا تھا بھوڑا ہو چکا تھا یہ عراق سے اپنے ساتھ بارود کے ماہر دو جوانوں کو لے کر گیا تھا جن کے نام اسماعیل اور الہودین تھے اور چین کے کئی علاقوں کو فتح کرنے میں اس علی یحیہ اور اسماعیل اور الہودین نے کارہائی نمائیہ سرانجام دیے تیسرا شخص جس سے تعرف کر آیا گیا یہ امیر افندہ تھا یہ بھی تبلیغ ہی کا کام سرانجام دیتا تھا چین کے صوبہ قاسو میں اس نے اسلام پیلانے کی انتہا درجہ کی جدوجہد کی تھی امیر افندہ حافظ قرآن تھا اور عربی میں خوب مہارت رکھتا تھا اس نے تاتاریوں میں اسلام پیلایا اور تاتاریوں کی خاصی بڑی تعداد اس نے اپنے ارد گرد جمع کر لی تھی خبلائی خان نے جب موجودہ شہر پیکنگ آبات کیا تو اس شہر میں مسلمانوں کی تعداد بعد میں اتنی بڑھ گئی کہ اس شہر کے اندر سولہ مسجد تعمیر کی گئیں ان ساری مسجدوں کے اخراجات امیر افندہ ہی پورا کیا کرتے تھے ایک اور شخص جس سے کوختائی کا تعرف کروایا گیا وہ بھی بڑا تھا نام اس کا پوشو کینگ تھا یہ نام عربی اثرات کو ظاہر کرتا ہے اس لئے کہ لفظ چنگیز خان کے دور میں بھی چین میں بلند اہدے اور مرتبے پر فائز رہا کبھی یہ منگولوں نے جو مختصر سا بحری بیڑا تیار کیا تھا اس کا نگران بھی مقرر کیا کیا تھا دیگر لوگوں سے بھی کوختائی کا مختصر تعرف کرایا گیا تھا اس تعرف کے بعد شمسدین عمر مزید کوختائی سے قریب ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا امیر کوختائی پہلے تو ہم آپ کو اس سرزمینوں پر آنے میں مبارک بات دیتے ہیں پھر یہاں آنے کے بعد دو مہینوں میں آپ کی کامیابی بھی ہماری خوشی کا باعث بنی ہے میں بھی آپ کو ایک اچھی خبر سناتا ہوں آپ تبریز سے آئے ہیں جس وقت آپ تبریز سے چلے تھے اس وقت حکمران اباکہ خان تھا مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اباکہ خان کا چوٹا بھائی احمد تکودار جو اسلام قبول کر چکا ہے اور وہ آپ کا بہترین دوست ہے آپ کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ اباکہ خان فوت ہو چکا ہے اس وقت تبریز میں آپ کا دوست احمد تکودار حکمران ہے یہ خبر کوختائی کے لئے انتہائی خوشکن تھی یہ خبر سنانے پر اس نے شمسودین عمر کا شکریہ ادا کیا دوڑی دیر مزید گفتگو ہوئی پھر کومانگا کے کہنے پر چند لشکری حرکت میں آئے اور وہاں کھانے کے برتن چھن دیے گئے تھے کھانا کھانے کے بعد شمسودین عمر اپنی جگہ پر اٹھ کڑے ہوئے اور کوختائی سے مسافہ کرتے ہوئے کہنے لگے ہمیں صرف آپ کی آمد کا انتظار تھا آج رات کے پچھلے پہر ہم سب اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے اس لئے کہ ان سرزمینوں میں ہم اسلام کی تبلیغ کے لئے مصروف ہیں کوختائی نے کھانے کی دعوت قبول کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا پھر سب وہ کوختائی سے مل کر اپنی آرامگاہ کی طرف چلے گئے تھے مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد کوختائی فارق ہی ہوا تھا ایک طرف سے ماروئی اور اس کا باپ شوہان دونوں آتے دکھائی دئے قریب آ کر دونوں رک گئے پھر بڑی عجزی سے ماروئی نے کوختائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کوختائی میرے بائی میں اور میرا باپ دونوں کافی دیر سے ذرا فاصلے پر ہٹ کر بیٹے ہوئے تھے اس لئے کہ آپ کے مہمان آئے ہوئے تھے اور ہم دونوں باپ بیٹی آپ کی مجلس میں مخل نہیں ہونا چاہتے تھے کوختائی نے خف کی کہ انداز میں ماروئی کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا ماروئی تم نے یہ اچھی حرکت نہیں کی ایک طرف تم کوختائی کو اپنا بائی کہتی ہو دوسری طرف یہ بھی انکشاف کرتی ہو کہ تم اپنے باپ کے ساتھ کافی دیر کی آئی ہوئے ہو اور دور ہٹ کر منتظر رہی ہو یہ جو مہمان آئے تھے وہ سب مسلمان تھے ماروئی تم میری بہن ہو عزت اور وقار میں تم کسی سے کم نہیں ہو تمہیں دور بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی تم اپنے باپ کو لے کر یہاں آتی اور میرے ساتھ کھانا کھا تھی کوختائی کی باتوں سے ماروئی اور اس کا باپ شوحان دونوں خوش ہو گئے تھے شوحان کہنے لگا نہیں بیٹا کھانا تو ہم دونوں کھا کر آئے ہیں دراصل ماروئی آپ کے پاس آنے کیلئے زید کر رہی تھی یہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کوختائی نے سوالیہ سے انداز میں ماروئی کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا کیسا شکریہ ماروئی مسکرائی پھر کہنے لگی امیر کوختائی میرے بھائی اجنبی انجان بننی کی کوشش مت کرو میں جانتی ہوں آپ کی کوششوں سے ٹنگ اور اس کے بترین ساتھیوں کو سزا ملی آپ کی ہی وجہ سے ہماری بستی کی عزت اور وقار کو بحال کیا گیا بستی کے لوگوں کا جس قدر نقصان ہوا اس سے بڑھ کر انہیں نوازا گیا اور یہ سب آپ کی کوششوں کی وجہ سے ہے آپ کی اسی کار گزاری پر میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں کوختائی توڑی دیر مسکراتے ہوئے ماروئی کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا ماروئی پہلے یہ بتاؤ تم کھانا کھا کر آئی ہو کے نہیں دیکھو جھوٹ مت بولنا نہ ہی مجھے ٹالنے کی کوشش کرنا اگر تم دونوں باپ بیٹی نے کھانا نہیں کھایا تو میں تم دونوں کے لیے کھانا منگواتا ہوں اس پر بڑی بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے ماروئی کہنے لگی نہیں امیر کوختائی ایک بہن اپنے بائی سے کیسے جھوٹ بولے گی ہم دونوں باپ بیٹی کھانا کا کر آئے ہیں بس آپ کے پاس آنے کا مقصد آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کوختائی نے کچھ سوچا پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہاں آ کر بیٹھو میں تم دونوں سے ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں ماروئی اور شوحان دونوں باپ بیٹی آکے بڑھ کر صفیہ چادروں پر بیٹھ گئے کوختائی نے سیف الدین کو اپنے قریب بلایا سیف الدین جب کوختائی کے پہلوں میں آ کر بیٹھا تب کوختائی نے اسے مخاطب کیا سیف الدین میں جانتا ہوں تم نے ابھی تک شادی نہیں کی دیکھو میں تیرے سامنے ایک تزویز پیش کرنے لگا ہوں میں یہ تزویز تم پر مسلط نہیں کروں گا نہیں اسے میرا حکم سمجھ کر قبول کرنا تمہیں آزادی ہے کہ میرے مشورے کو قبول کرو یا ٹکرا دو دیکھو ماروئی تمہارے سامنے بیٹی ہے خوبصورت ہے حسین ہے نو مر ہے میں جانتا ہوں عباشو نے اسے بے عبرو کر کے داغدار کر دیا ہے اس کے باوجود یہ ایک مسلمان بہن ہے اس کا وقار اس کی عزت بحال کرنا ہم سب کا کام ہے اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں اس سے بیہ دوں گا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ تمہاری بہترین اور کامیاب بیوی ثابت ہوگی اور بہترین انداز میں تمہاری خدمت کرے گی دیکھو یہ میرا مشورہ ہے تمہیں آزادی ہے اسے قبول کرو یارت کرو اگر تم قبول نہیں کرتے پھر بھی میں کسی اور کو ماروئی سے شادی کرنے کیلئے کہوں گا بہرحال ہر صورت میں کل تک میں کسی نہ کسی سے ماروئی کی شادی کر دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ اپنا گر آباد کر کے باعزہ زندگی کی اپتدہ کرے اور اس کا باپ بھی اس کے ساتھ رہے اب بھولو تم کیا کہتے ہو سیفودین توڑی دیر تک عجیب سے جذبے میں کوختائی کی طرف دیکھتا رہا اس موقع پر اس کے چہرے پر دور دور تک عقیدت اور ارادت مندی کے سائد دیکھے جا سکتے تھے کچھ دیر وہ اسی انداز میں کوختائی کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا امیر کوختائی آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں میں ماروئی کو بے آبروخ ہونے سے پہلے بھی جانتا ہوں خوبصورت اور جوان ہے بڑی با وفا با وقار اور اسمت شعار لڑکی ہے یہ علیدہ بات ہے کہ عباشوں نے زبردستی بے آبرو کرتے ہوئے داغ لگا دیا لیکن امیر کوختائی یہ داغ ایسا نہیں کہ اسے ہم اپنی جماعت سے علیدہ کر دیں یہ ہماری جماعت کی ایک اکائی ہماری جمعیت کا ایک حصہ ہے میں اسے بیوی کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں آپ جب چاہیں اس کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیں اسے اپنی بیوی بناتے ہوئے قسم خداوند کی میں خوشی اور سعادت مندی محسوس کروں گا سیفدین کے اس جواب سے کوختائی ایسا خوش ہوا تھا کہ بیٹے ہی بیٹے اس نے سیفدین کو اپنے ساتھ لپٹا لیا یہ ساری گفتگو رزدارانہ سے انداز میں ہوئی تھی کسی نے نہ سنی تھی لہٰذا دوسروں کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا لیکن جب یہ معاملہ تیہ ہو چکا تب کو مانگا کی طرف دیکھتے ہوئے کسی قدر بلند آواز میں کوختائی بول پڑا کو مانگا میرے عزیز کل اسی وقت میرے یورت کے سامنے اسی طرح چٹائی پر چادریں بچھائیں جائیں اس لیے کہ کل اسی وقت سیفدین اور ماروئی کی شادی کا احتمام کیا جائے گا پھر کوختائی مڑا ماروئی کے باب شوحان کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگا شوحان میرے بزرگ جو فیصلہ میں نے کیا ہے کیا آپ کو اس کے خلاف کوئی اعتراض ہے شوحان بھی بڑی عقیدت سے کوختائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا امیر کوختائی آپ کس قسم کے گفتگو کرتے ہیں اس سلسلے میں اعتراض کڑا کرنے والا میں کون ہوں آپ ماروئی کو اپنی بہن کہہ چکے ہیں جب بھائی اپنے بہن کے متعلق کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو میں کیوں اعتراض کڑا کروں گا اور پھر میری بیٹی اپنے گھر والی ہو رہی ہے اسے بڑھ کر ایک باپ کو کون سی خوشی میسر آ سکتی ہے آپ میری بیٹی کے نکاح کا احتمام کر رہے ہیں میرا خدا آپ کو اس کا سلہ دے گا شوحان کی گفتگو سے کوختائی خوش ہو گیا تھا اس نے دیکھا ماروئی کی گردن جکی ہوئی تھی آنکوں میں نمی اتر آئی تھی کوختائی پریشان ہو گیا تھا کچھ دیر تک ماروئی کو گورتا رہا باقی لوگ بھی ماروئی کی حالت دیکھتی ہوئے اداس اور افسردہ ہو گئے پھر ایک دم ماروئی پھٹ پڑی رونے لگی تھی کوختائی نے اس کے سر پر خاطرہ کا کہنے لگا روتی کیوں ہو تم کوئی بے بس تو نہیں تمہارے ساتھ دیکھو کتنے بائی بیٹے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ جو کچھ بی تھی وہ میری آمہ سے پہلے بی چکی اب اگر کسی نے تمہاری طرف غلط نگاہ بھی اٹھا کر دیکھی تو قسم فداوند قدوس کی میں وہ آنکھ ہی پوڑ کر رکھوں گا ذرا نگاہ اٹھاؤ اپنے بائی کی طرف تو دیکھو ماروئی بیشاری نے جلدی جلدی سر پر بندی ہوئے رومال سے اپنی آنکھیں صاف کی کوختائی کی طرف دیکھا کوختائی نے دیمے سے لہجے میں اسے مخاطب کیا ماروئی تیرا میرا رشتہ بہن بائی کا ہے بتا جو فیصلہ میں نے تیرے متعلق کیا ہے یہ تجھے منظور ہے یا تُو میرے فیصلے کو رد کرتی ہے اس کے چانہ نہیں میں تیرا بائی ہوں کیا جو فیصلہ میں نے کیا ہے سب لوگ خوش ہو گئے تھے کوختائی توڑی دیر تک بڑی ممنونیت سے ماروئی کی طرف دیکھتا رہا پھر کومانگا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا لگا کومانگا میرے بائی کل اس وقت تک شادی کے سارے معاملات تیہ ہو جانے چاہیے شادی پر اٹھنے والے اخلاجات کی ساری رقم میں مہیا کروں گا زیادہ لوگوں کو دعوت نہیں دی جائے گے جو اس وقت ہم بیٹے ہیں یہیں جمع ہوں گے اور ماروئی اور سیفودین کے نکاح کا احتمام کیا جائے گا کومانگا میرے بائی کل تک ماروئی کے لیے اروسی جوڑا بن جانا چاہیے میں ابھی توڑی دیر تک تمہیں خاصی بڑی رقم دیتا ہوں اروسی جوڑے کے لیے اس کے لیے اور بہت سے لباس بھی بناو اسے یہ احساس رہے کہ اس کے بائی نے ایک اچھے اور احسن طریقے سے اس کی شادی کا احتمام کیا ہے یہ فیصلہ ہونے کے بعد کوختائی کے کہنے پر سب لوگ اٹھ کر اپنی اپنی یورت کی طرف چلے گئے تھے شوہان اور ماروئی دونوں باپ بیٹی بھی وہاں سے چل دیئے تھے سورج تلوخ ہونے کے توڑی دیر بعد کوختائی کوہستانی سلسلے کے اندر حسب معمول گھڑ دوڑ کے لیے نکلا تھا اس کے ساتھ صدر الدین اور جلال الدین تھے اس کی حفاظت پر معمول کرایت اور کرغیز بھی ذرا فاصلے پر رہتی ہوئے اس پر نگاہ رکے ہوئے تھے ایسے میں کوہستانی سلسلے کے اندر ایک نسوانی چیخ انتہائی ہولنا کی قیسات بلند ہوئی تھی یہ چیخ سن کر کوختائی چونکا تھا اس کے کان کڑے ہو گئے تھے چہرے کے تاثرات فوراں بدل گئے تھے جس سمجھ سے اسے چیخ سنائی دی تھی اپنے گوڑے کو اس نے اس سمجھ بھگا دیا تھا تھوڑی دیر بعد ذرا فاصلے پر اس نے دیکھا ایک لڑکی اپنے گوڑے کو سرپٹ دوڑا رہی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے دو سوار اس کو پکڑنے کے در پہ تھے پھر دیکھتی ہی دیکھتے ایک سوار آگے آیا لڑکی کے گوڑے کو اس نے روک دیا اور دوسرے نے لڑکی کو اس گوڑے سے اتار لیا اس کا روائے میں لڑکی زمین پر گر گئی تھی کوختائی کے دیکھتی ہی دیکھتے وہ دونوں بھی گوڑوں سے اترے لڑکی کو انہوں نے دبوچ لیا تینوں میں خاتہ پائی شروع ہو گئی تھی اور اس خاتہ پائی میں لڑکی بیچاری کا لباس لیر لیر ہو گیا تھا اتنی دیر تک کوختائی بھی وہاں پہنچ گیا اور جو لڑکی کو دبوچ رہے تھے انہیں للکارتے ہوئے کوختائی گھرچ پڑا ٹھہرو اگر تم میں سے کسی نے اس لڑکی کو نقصان پہنچایا تو یاد رکھنا تمہاری گردنیں کھاٹ دوں گا اس کے ساتھ ہی اپنی ڈال سنبھالتے ہوئے اور اپنی تلوار بے نیام کرنے کے بعد کوختائی اپنے گوڑے سے اتر گیا لڑکی کو دبوچنے والے اپنے چہروں کو ڈامپے ہوئے تھے جو ہی انہوں نے کوختائی کو اپنے قریب دیکھا انہوں نے بھی اپنی تلواریں سنبھال لی تھی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کوختائی دنک رہ گیا وہ حسین اور پرجمال سیرم تھی دونوں جوان جو اپنے چہروں کو ڈامپے ہوئے تھے اور جو سیرم کو کہیں اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے بڑی تیزی اور تندی سے کوختائی پر ٹھوٹ پڑے تھے اور اس پر حملہ کر دیا تھا اس موقع پر جلال الدین اور صدر الدین بھی قریب آ گئے تھے اپنے گوڑوں سے اتر کر وہ بھی حملہ آوروں سے ٹکنانا چاہتے تھے لیکن ہاتھ کے اشارے سے کوختائی نے انہیں روک دیا تہم احتیاط کی خاطر وہ دو مختلف سمتوں میں کڑے ہو گئے تھے تاکہ کوختائی سے ٹکرانے والے باغے نہیں کوختائی شاید زیادہ دیر تک ان سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا جس وقت وہ دونوں اس کے ساتھ پرجے ہوئے تھے اچانک ان میں سے ایک کوختائی نے اس زور سے لات ماری کہ وہ پلٹیاں کاتا ہوا ایک چٹان کے قریب جا گیا دوبارہ آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر صدر الدین نے آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا اور فوراں اس کے ہاتھ پشت پر باندھیے اپنے ساتھی کی یہ حالت دیکھتی ہوئے دوسرا بددل سا ہو گیا تھا اتنے میں کوختائی نے اسے گرجدار آواز میں مخاطب کیا اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ یاد رکو میں زیادہ دیر تمہارے ساتھ ٹکرانگا نہیں اب جو میری تلوار اٹھے گی تو اس طرح گرے گی کہ تمہیں شانوں سے لے کر رانوں تک چیرتی چلی جائے گی کوختائی کے ان الفاظ نے اسے دہلا کر رکھ گیا تھا چند قدم پیچھے ہٹ گیا تھا شاید وہ لڑنے سے ہاتھ کین چکا تھا اتنے دیر تک جلالدین آگے بڑا اس سے اس کی تلوار چھین لی اور اس کے ساتھی کی طرح اس کے ہاتھ بھی پشت پر باندھیے تھے کوختائی سیرم کے قریب آیا جو ابھی تک بیچاری زمین پر بیٹی رو رہی تھی اس کا لباس جگہ جگہ سے پٹ گیا تھا بدن ننگا ہو رہا تھا جسے وہ چپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کوختائی نے اس کی طرف پیٹ کر لی اپنے سر سے امامہ اتارا اور امامے کو پشت کی طرف لے جاتے ہوئے اس نے دیمے سے لہجے میں اسے مخاطب کیا دلائی لاما کی بتی جی یہ میرا امامہ لو اس سے اپنے بدن کو ڈھامپ ہو کوختائی نے اس کی طرف دیکھا نہیں وہ ابھی تک مخالف سمت دیکھ رہا تھا سیرم اٹھی کوختائی سے اس نے امامہ لیا اور اس نے اسے اپنے بدن کو ڈھامپ لیا پھر کوختائی نے دوسری طرف مو رکھے ہی رکھے اسے مخاطب کیا کیا تم نے میرا امامہ اڑ لیا ہے سیرم نے شرماتے ہوئے ہلکی سی آواز میں جواب دیا جی ہاں کوختائی نے اس کی طرف دیکھا پھر پوچھا یہ کون تھے ان کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی سیرم کی گردن جو گئی تھی بیچاری گہری سوچوں میں کھو گئی تھی وہ دونوں وہی تھے جنہیں بایان نے مقرر کیا تھا شیرمون کی بدخسمتی کے اس جالی مقابلے میں اس نے سیرم کو چڑھا کر اس کی ہمدردیا حاصل کرنا تھی لیکن بیچ میں کوختائی پہنچ گیا شیرمون ذرا فاصلے پر اوٹ میں کڑا ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا جب اس نے اندازہ لگایا کہ اب اس کی دال نہیں گلنی اور یہ کہ سیرم پر حملہ آور خونے والے اس کے دونوں ساتھی گریبتار ہو گئے ہیں تک وہ فکرمندی میں اپنے گوڑے کو دوڑاتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا تھا اپنے آپ کو سنبالنے کے بعد شیرم نے لمحہ بر کے لیے بڑے غور سے کوختائی کی طرف دیکھا دوبارہ اس کی گردن جگ گئی پھر وہ کوختائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی محترم کوختائی یہ دونوں تو جنسی پاگل ہیں آشوب جسم اور عذاب و حادثات پہلاتی گندی خواہشوں کی طرح میرے پیچھے پڑ گئے تھے محترم کوختائی میں نے آج تک کبھی بھی محبت کے دروں چاہت کے دریچوں الفت کے چلمنوں اور اپنایت کی کرنوں کے دوشت پر کھڑے ہو کر کسی مرد کے لیے اپنے دل کا دروازہ نہیں کھولا کہ شاید کوئی حسد اور رشک کا مارا میرے پیچھے پڑ جائے میں نے آج تک مہکتی ہوا کے جونکوں کی طرح کسی مرد کو چاہت کا پیغام نہیں دیا کہ کوئی میری محبت پر رشک کرتے ہوئے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا اور میری خواہشوں کو آنسوں کے فسوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا لمحہ بر کیلئے سیرم خاموس رہی ایک بار پھر اس نے ہمدردی بڑی نگاہ کوکتائی پر ڈالی پھر کہنے لگی آپ میری لئے درد کا درما میری طلب کا تقاضہ اور سرافے خلق و حمیت بن کر یہاں پہنچے ہیں اگر آپ نہ آتے تو یہ لوگ یقیناً میری آنکھوں میں کربخیزیوں کے ڈیر لگا چکے ہوتے آپ نے میری ذات کی آنا میری جسم کی آن میرے چہرے کے نقشوں نے گار میرے بدن کے روپ سنگار کی حفاظت کی ہے اور آپ کا یہ احسان میں زندگی بر بھول نہ سکوں گی پراموش نہ کر سکوں گی جب تک سیرم بولتی رہی کوکتائی اپنی جگہ پر کھڑا چھپ چاپ اسے دیکھتا رہا جب خاموش ہوئی تب اسے مخاطب کر کے کہنے لگا دلائی لاما کی بیٹی میرے خیال میں تم کچھ زیادہ ہی تکلفات میں پڑ گئی ہو میرا شکریہ ادا کرنے کے لئے تمہیں اتنی لمبے چھوڑے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ دونوں تمہاری عزت کے درپے تھے ایک انسان کی حیثیت سے تمہاری عزت تمہارے ناموز کی حفاظت کرنا میرا فرض این بنتا ہے دلائی لاما کی بدیجی ایک بات یاد رکھنا عورت کی عزت وہ گوھر وہ موتی ہے جس کی حفاظت کے لئے جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے زمین پر بیٹے ہی بیٹے سیرم نے کوکتائی کی طرف ایسے انداز میں دیکھا جس میں دور دور تک اپنایت ہمدردی اور دردمندی تھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ کوکتائی نے پھر اسے مخاطب کیا اب زمین پر کب تک بیٹی رہو گی اٹھو میں تمہارے یورت تک چھوڑ کر آتا ہوں کوکتائی کا کہاں مانتے ہوئے سیرم اپنی جگہ پر اٹھ کری ہوئی کوکتائی اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تمہارا گوڑا بدک کر دور چلا گیا ہے میرے خیال میں خود ہی آ جائے گا تم میرے ساتھ آؤ میرے گوڑے پر بیٹھو میں تمہیں حفاظت سے تمہارے یورت تک پہنچاتا ہوں سیرم کوکتائی کے ساتھ آگے بڑھی کوکتائی نے گوڑے کی رکاب کو پکڑ کر رکھا اس لیے کہ سیرم نے اپنی برہنگی کو ڈامپنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے کوکتائی کے امامے سے زین کو پکڑنا پڑتا تھا اس طرح اس کے بدن کے کئی حصے ظاہر ہو جانے کا خطرہ تھا اس صورتحال کو شاید کوکتائی نے بھی بھانپ لیا تھا اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہت نمودار ہوئی تھی پھر سیرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اگر تم اجازت دو اور برا نہ مانو تو میں تمہیں سہارا دے کر گوڑے پر بٹھا دوں سیرم کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہت نمودار ہوئی مو سے کچھ نہ بولی اسبات میں سر ہلا دیا تھا اس پر کوکتائی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سیرم کو پولوں کی طرح اٹھا کر اپنے گوڑے کی زین پر بٹھا دیا تھا جس وقت اپنے گوڑے کی باگ پکڑ کر کوکتائی آگے بڑھنے لگا تب سیرم نے اسے مخاطب کیا عظیم کوکتائی آپ مجھے دلائی لاما کی بیٹی کہہ کر کیوں مخاطب کرتے ہیں میں تو آپ کے ساتھ تبریز سے یہاں تک اچھا خاصا سفر تیہ کر چکی ہوں آپ میرے نام سے واقع ہیں میری عادات بھی جان چکے ہیں پھر آپ مجھے کیوں میرے نام سے مخاطب نہیں کرتے کوکتائی مسکرا دیا مو سے کچھ نہ بولا اپنے گوڑی کی باگ تامیں آگے بڑھنے لگا تھا صدر الدین اور جلال الدین نے سیرم پر حملہ آور خونے والوں کو بھی اپنے گوڑوں پر بٹھا لیا تھا پھر وہ آگے بڑھنے لگے سیرم کا گوڑا جو بدکر ایک طرف ہو گیا تھا وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا سیرم کے یورت کے پاس آ کر کوکتائی رو گیا جس طرح دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے گوڑے پر بٹھایا تھا اسی طرح اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر گوڑے سے نیچے اتارا کہنے لگا اب تم یورت میں جاؤ سیرم تقریباً باقتی ہوئی اپنی یورت میں چلے گئی تھی اس کا گوڑا یورت کے قریب ہی کڑا ہو گیا تھا کوکتائی آگے بڑھ گیا راستے میں اس نے جلال الدین اور صدر الدین کو مخاطب کیا تم ان دونوں کو قبلائی کے پاس لے جاؤ اور جو صورتحال پیش آئی ہے تفصیل کے ساتھ بتا دو وہ جو چاہے ان کے ساتھ سلو کرے کوکتائی اپنے یورت کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ صدر الدین اور جلال الدین ان دونوں عباشوں کو قبلائی خان کی طرف لے جا رہے تھے موسیقی